جب تک ماں باپ کا سایہ ہے ایک رحمت کا شیڑ ہے ایک بلیسنگ ہے اور جب یہ دونوں کے سایہ اڑ جاتے ہیں اللہ کی جو رحمت کا سایہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن آج ہم یہ ریالائز نہیں کر رہے ہیں کہ کتنا بڑا ایک سایہ تھا جو تمہارے سروں پہ تھا احترامِ والدین میں معصومین کے سارے معصومین کے اشادات کہ اللہ کبھی برداشتی نہیں کرتا اس شخص کو کہ جو اپنے ماں کو یا باپ کو روکے روکے چھوٹا سا جواب بھی دے دے آج کیا عالم ہے ہماری خوام کا میں پوری دنیا کی بات کر رہا دیزاسٹر ہے دوستو دیزاسٹر ہے کہ آج جو دیزاسٹر ہے کہ آج جو ڈے ٹوڈے پرابلمس ہیں نا وہ اسی لئے پرابلمس ہیں کہ ہم بیسی ریسپیکٹ نہیں کرتے اور افسوس کی بات ہے جب مجھے بولا جاتا کہ احترامِ والدین پہ پڑھو تو میں کہتا ہوں کہ کس کے سامنے پڑھوں علی والوں کے سامنے اپنے آپ کو علی والا بولتی ہے اور احترامِ والدین نہیں معلوم اگر علی کی محبت آئی ہے تو ان کی وجہ سے آئی ہے تم نامِ علی لے رہے تو ان کی وجہ سے لے رہے تم کسی کے جملے میں رہے تو سنو میں یود کو بول رہا کسی کے پریشر میں آکے ماں کو جواب مت دو نہیں سمجھے کسی کے پریشر میں مت آو کسی کے پریشر میں آکے ماں کو جواب مت دو تمہاری ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گے نبی موسیٰ ہو کتنا بڑا نبی ہے اللہ سے ڈیریکٹ بات کرتا تھا نا ڈیریکٹ بات تھے ایک دن موسیٰ تور پہ گئے تور پہ جا کے کہا کہ پرورتگا کہ تم مجھے بتا سکتا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون رہے گا جنت میں میرا نیبر کون رہے گا موسیٰ کو تو کنفرم ہے نا کہ وہ جنت میں جائیں گا وہ لیلزم پیغمبر ہے آج تو ہم کو بھی گیارنٹی ہو گئی نی ہم بھی بڑے ریلاکس ہیں کہ ہم تو جائیں گے ہنڈڈ پرسن جاؤ گے علی والے ہونا جاؤ گے جنت میں لیکن علی والے بنو تو کیا بول رہا ہم ہیں یہ ذہن سے نکال دو کہ میں بہت مولا کو چاہتا ہوں تمہارے زبان سے بولنے سے نہیں ہوتا تمہارا عمل بتا ہے کہ تم علی والے ہو نبی موسیٰ نے کہا کہ پرورتگار تو مجھے بتا سکتا کہ جنت میں میرا نیبر میرا پڑوسی کون رہ گا اللہ کی علم میں تو سب تھا اللہ نے کہا موسیٰ تمہاری عمد میں سے ایک شخص ہے موسیٰ نے کہا میری عمد میں سے اچھا موسیٰ کوئی معمولی نبی نہیں ہے سارے نبیوں میں سرکار ہمارے رسول سردار ہیں سیکنڈ نمبر پہ ابراہیم نبی ہے اور تھرڈ نمبر پہ موسیٰ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار علی لظم پیغمبر ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے والا ہاتھ میں اسائے موسیٰ ایک ہنگام آئے موسیٰ کا قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر نبی موسیٰ کا ہے بنی اسرائیل تو کہا میرا نیبر بتا دے کہا موسیٰ تمہاری عمد میں سے ایک شخص ہے موسیٰ چونگے کہا میری عمد میں سے اتنا پائے سے اتنا عبادت گزارے کہ وہ میرے بازو رہے گا جنت میں اللہ نے کہا ہاں وہ تمہارا پڑوسی ہے تو موسیٰ نے کہا کہ کیا میں اس سے مل سکتا انگلیش میں نہیں بولا وہ تمہیں بول رہا اس نے موسیٰ نے کہا پرودگار کہ میں مل سکتا تو کہا ایڈرس دیا کہ فلان بستی میں جاؤ فلان خریہ گاؤں میں جاؤ اور وہاں پہ یہ لوکیشن پہ رہتا ہے اس کا کاروباریں بزنس کرتا ہے موسیٰ کو بڑی جستجو ہوئی کہ یا چل کے تو دیکھوں آخر ہے کون کیا عبادت کر رہا ہے کہ میرا پڑوسی بننے والا ہے موسیٰ ٹریول کر کے گئے گئے تو دیکھا اس کی دکان ہیں کاروبار کر رہا بزنس کر رہا تو پہنچے پہنچ کے وہ موسیٰ کا کھلیمہ پڑتا تھا لیکن نبی موسیٰ کو جانتا نہیں تھا اللہ کی بہدانیت کا اخلار کرتا تھا موسیٰ کو نبی مانتا تھا لیکن کبھی ملا نہیں تھا موسیٰ گئے جا کے کہا ہلو ہائی کیا اس نے کہا کہ آپ کیا مسافر ہیں موسیٰ نے کہا یس میں مسافر ہوں موسیٰ بیٹھ کے سر دیکھنا چاہ رہے تھے یہ کاروبار کرتا کیسا ہے کہیں کاروبار میں آگے پیچھے تو نہیں کر رہا اللہ نے اس کو اتنا بڑا سٹیٹس دیا کیوں اس لیے کہ مولا کا ایک رشاد ہے امام علی کا میرا مولا بولتا کہ اگر میرے شیعہ کو پہچاننا ہے جملے غور سے سنو امام علی علیہ السلام بولتے ہیں کہ اگر تم میرے شیعہ کو پہچاننا ہے کہ میرے شیعہ کون ہے تو ذرا اس سے لیندین کر کے دیکھو وہ کتنا ایماندار ہے کیا بول رہا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا علی بولتے ہیں ذرا ڈیلنگ کر کے تو دیکھو کہ کتنا آنسٹ ہے بندہ دس لاکھ کسی کے پاس رکھاؤ بولو کل لینے والا ہوں پتہ چلتا ہے کہ کتنا ایمان ہے تمہاری پہچان آنسٹی ہے میں یوت کو بڑا بڑوں کو نہیں بول رہا کہ تم اپنی لائف کو ایسا چینج کرنا کہ یہ پوری ایریے میں پوچھے کوئی تا ایماندار کون ہے تو وہ تم کو بتانا یہ مولا کا جملہ ہے میرا جملہ نہیں آنسٹی تمہاری پہچان ہے ایمانداری تمہاری پہچان ہے اور امام علی بھی وہی بول رہے میرے شیعہ کو پہچاننا ہے تو ایمانداری سے پہچانا ہے تو صبح سے شام تک موسیٰ اس کی دکان پر بیٹھے رہے چیک کرتے رہے گے یہ کاروبار میں کیسا ہے یہ کہا بلکل پرفیکٹ نارمل جیسا ہے کہ انسان کو ایک مسلمان کو ہونا چاہیے شام ہوئی تم نبی موسیٰ نے کہا یہ خصیص الانبیاء کا واقعہ پڑھا کہ ماں کا رول کیا ہوتا دیکھو صرف ماں کی دعا کیا ہے دیکھو نبی موسیٰ نے اس سے کہا کہ کیا میں تیرے گھر سے چل سکتا اس لئے کہ بعض حقیقت ایسا ہوتا کہ باہر تو بڑا اچھا امپریشن رہتا مارکٹ میں گھر میں انٹر ہوتے کی کرفیو سمجھے میری بار باہر مارکٹ میں تو ایسا کہ کیا اخلاق کا آدمی ہے چل کے بی بی سے پوچھو کسنے ہیں اخلاق معلوم ہو جاتا ہے اس لئے گھر میں گزتے کی کرفیو شروعایا تھا بات ہی نہیں کرتے آپ ایٹیٹیوڈ ہے آپ کو باہر بہت نارمل ہے تو موسیٰ نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ آ سکتا گھر اس نے کہا ضرور آئیے ایلن میں سہل ہے لے کے چلے گیا تھا لے کے جا کے اس نے نبی موسیٰ ابھی تک موسیٰ نے اپنے انڈرکشن نہیں کر آئے ان کے بیک آف ہیز مائن ان کے دماغ میں یہی چل رہا کہ اللہ نے اس کو اتنا بڑا سٹیٹس دیا ریزن کیا ہے وجہ کیا لے کے جا کے اس نے موسیٰ کو اپنے گھروم میں بٹھایا تین چار کمروں کا گھر تھا اس کی شادی نہیں ہوئی تھی ابھی اس نے کہا کہ اے مہمان میں تیری لئے کھانا بناتا ہوں موسیٰ نے کہا ٹھیک وہ کھانا بنانے لگا کچن میں جاتا ہے موسیٰ کو بیٹن کرتا ہے پھر ایک روم میں جاتا ہے موسیٰ اس کا ایک سٹیپ فالو کر رہے کہ وہ کر رہا کیا اتنا بڑا سٹیٹس اللہ اس کو کیوں دے رہا ایک سٹیپ گئے تھوڑی دیر موسیٰ کو بڑھتا ہے تھوڑی دیر کچن میں جاتا ہے پھر ایک روم میں جاتا ہے موسیٰ نے کہا یہ جو چیزیں ہیں تو سمجھ میں آرہے وہ روم میں کون ہے تو کہا آپ دیکھنا چاہتے ہیں نبی نے کہا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ روم میں لے کر گیا روم میں لے کر گیا تو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک ضعیف عورت اول لیڈی اول لیڈی بالکل بیمار ضعیف عورت بستر پہ لیٹی ہوئی ہے یا بیٹھی ہوئی ہے یہ جاتا ہے اس کے پیروں کو اسے چونتا ہے ماتے کو چونتا ہے اور واپس آ جاتا ہے پھر اپنے ہاتھ سے پانی پلاتا ہے کھانا بنا گیا اپنے ہاتھ سے ایک ایک لخمہ دے رہا ہے موسیٰ نے کہا یہ کون ہے تو کہا یہ میری ماں ہے جیسی وہ لخمہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے ضعیف عورت کے وہ کیا کہتی ہے پتا کہ اللہ میرے بیٹے کو تو نبی موسیٰ کا پڑوسی بنا دے آپ نے بہت آسانی سے سنا نا کس کی دعا ہے بوڑی ماں کی اللہ کیسے خبول کر رہا دعا ہے اگر لخنوں میں تمہارے پرابلمس ہیں ڈے ٹو ڈے پرابلمس ہیں لائف میں پرابلمس ہیں دعائیں خبول نہیں ہو رہی اگر ماں زندہ ہے تو ماں کے پاس جاگے بیٹھ کے بولا دعا کرو اگر ماں مر گئی ہے تو اس کی پیو اس کی لہت پہ جاؤ ماں کی لہت پہ جب بھی جانا تو پہنتی بیٹھنا پیروں کی طرف باپ کی لہت پہ جانا تو سرانے بیٹھنا اور بیٹھ کے ماں کو یہ اللہ کے رسول کا جملہ عابد بگرامی کا جملہ نہیں اللہ کا رسول کے پاس وہ شخص نے آگے کیا کہا تھا کہ میں پریشان ہوں آپ میری پریشانی کے لیے دعا کریں دور ہو جائے سرکار چاہتے تو خالی اشارہ کرتے رحمت آ جاتی یہ وہ مارسلنہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین ہے لیکن سرکار کو بتانا تھا کہ ماں باپ کا سٹیٹس کیا ہے ماں باپ کا مخام کیا ہے